مجھے تو بہت امید ہے ایک تو یہ جو سبجیکٹ ہے وہی بہت دل کو چھونے والا یہ قصہ سچا ہے اور ہم لوگ کو معلوم ہے کیا ہے اسے بہت اچھی طرح بنایا گیا ہوگا اس کا یقین ہے اس لیے ہے کہ ارام ایک بہت ہی ٹیلنٹیڈ آدمی ہے اور یہ ان کا پہلا فیچر فلم ہے اور میں وشواہ سے رکھتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا بنایا ہوں جہاں تک ایکٹرز کا تعلق ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ اچھے ہیں یہ لیکن رام ماندوانی ہے ایک ایکسپشنلی ٹیلنٹیڈ آدمی ہے اور ایڈ ورڈ میں بھی انہوں نے جو ایک نیا اسٹینڈرڈ ایک نیا کلیور پیدا کیا ہے تو مجھے یقین ہے کہ یہاں بھی وہ بہت ہی اور بڑی سنسیاریٹی سے انہوں نے کام کیا بہت ایکسائٹڈ تھے تو مجھے پتا ہے تو ایم شور دیکھتا ہے کہ ایم شاہدی ہو گئی آپ کی نہیں ہوئی ہو گئی تو پھر آپ سوال ایسا کہتے ہیں کہ آپ میں نے ہدایت دیکھتا ہے آپ کو معلوم ہے نا اچھا خیل چھوڑ یہ وہ ایک 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 طوپک ہے ابھی بات کریں گے میں نے کورسٹ سے بھائی وہ تو بہت کمپیٹنٹ ڈیکٹر ہونے کیا کوئی ڈایت دے گا وہ تو ڈیریکٹر ہی دے سکتا ہے اور انہوں نے دیا ہوگا لیکن یہ کہ شبانہ بڑی مشکل سے کوئی پکچر سائن کرتی ہیں وہ تو کرتی ہی نہیں ہے تو شی وز بے ایکسائٹڈ ڈیکسائٹڈ 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 ہم تو فری کام کرنے کو سیار ہو جائے جی 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 نہیں دیکھیں زندگی میں ایکسپیرینس تو ہم سب کو ہی کام آتا ہے کوئی بھی ہم کام کر رہے ہیں اب آپ کے انٹرویو اس وقت کوسٹن کر رہے ہیں اس میں بھی آپ کے پیچھے ایکسپیرینس یہ پہلی بار تو نہیں کر رہے ہیں نا تو مگر سوال الگ ہے اسی طرح ہمیں ایکسپیرینس مدد بھی کرتا ہے لیکن جو ہم کام کرتے ہیں تو ہوف فولی وہ نیا ہو بہت افتوس ہوا بہت ہی تکلیف ہوئی اور میں سمتنا ہوں پورے دیش کو ہوئی کیا ہے ایک انسان جو چھ دن تک 37 فیٹ سنو میں زندہ رہ گیا اس کے بعد ایسی امید بندی تھی کہ شاید وہ بڑھ جائے اور ہوت ہی دن کو تکلیف ہوئی کہ ایک آدمی جو چھ دن نکال لے گیا تھا وہ کہاں زندگی نے ات کا ساتھ ہوڑا اچھا نہیں لگا ڈیا ہے یہ کہ ایک سپس کا سینلس ہے مبارک بھی کام آپ کے ساتھ بھی کیا مبارک بھی کام شي وہ بہت ایک فکرکل سپریشن میں سپریشن ہوں تو ان کا ایک نام تھا ، ان کا کچھ ایک نام لیکن وہ دریبے سے جش رہا ہے تو کیا بھی ہیں آپ ان کے ساتھ نام لیں میں ان کے ساتھ کمی کام تو نہیں کیا لیکن میری ان سے میں کبھی پرسنلی ملا بھی نہیں ہوں فون پہ بات ہوئی ہے اور ایک پرٹیکلر چینل نے ایک اچھا سکیم شروع کی تھی اور جس کے تحت میں بھی تھا اس کمیٹی میں ان کو ایک گھر مل گیا تھا تو میری ان سے صرف فون پہ ہی بات ہوئی ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہیں گھر مل گیا لیکن اب وہاں کا تکلیم میں ہے مجھے معلوم نہیں آپ بتا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ فلم انڈسری کا اور میوزک انڈسری کا فرض ہے کہ ان کے لئے کچھ کریں یہ کوئی انانونس کرنے ہی والی بات تو نہیں ہوتی لیکن میں سمجھتا ہوں ہم سب کا پڑھتے ہیں اس کے باہد موسم پہ بھی بات کر لیں گے جلی ہے بہت ہوتا ہے for more news and gossip don't forget to subscribe to Bollywood Healthline موسیقی موسیقی موسیقی